جو بچہ ماں کے پیٹی میں وفات پا گیا اس کا کیا معاملہ ہوگا اور وہ بچہ بھی کہ جو ماں کے ساتھ ہی اس کی پیٹ میں فوت ہوگا اس کا کیا معاملہ ہوگا بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا ہو یا پیدا ہونے کے دو ماہ بعد چار ماہ بعد فوت ہو گیا ہو یا اس عمر میں فوت ہو گیا ہو کہ جس عمر میں ابھی وہ خیر و شر کا مکلف نہیں ہوتا ان سب معاملات کے بارے میں ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کسی آدمی کو موقع دے کر امتحان سے نہیں گزارا وہ اس کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا اب دو شکلیں رہ جاتی ہیں کہ یا تو جن بچوں کو یہ مقام نہیں ملا وہ بیسے نصیم منصیہ ہو جائیں گے ختم کر دیا جائیں گے اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچوں کی حیثیت سے جنت میں ان کے والدہ ان کے سپورٹ کر دیں دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں اہنم ممکن ہے کوئی تیسری صورت بھی ہو جائے تو اس اللہ رحمان و رحیم سے اچھی توقع رکھی ہے اس لیے کہ وہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرے